امریکی صدر کا کہنا تھا کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان کا کردار انتہائی اہم ہے افغانستان کے حوالے سے صدر زرداری سے مختصر بات چیت ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ پاکستان اور افغانستان کو مستحکم دیکھنا چاہتا ہے تاہم کامیاب جمہوری اور خودمختار پاکستان امریکہ کے مفاد میں ہے صدر اوبامہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کے امریکہ اور احصاف سے تعلقات کئی ماہ سے کشیدہ ہیں ہم جانتے تھے کہ شیکاغو کانفرنس میں نیٹو سپلائی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے عوام دہشتگردی کا خاتمہ چاہتے ہیں انتہا پسند مشترکہ دشمن ہے اور پاکستان اور افغانستان عالمی برادری کے ساتھ مل کر اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں موسیقی صدر اوبامہ کا کہنا تھا کہ افغان جنگ کا ذمہ داری سے خاتمہ چاہتے ہیں رما سال کے آخر تک افغانستان سے 33,000 فوجی واپس بلا لیں گے نیٹو افغان اہلکاروں کو مدد اور تربیت دیتی رہے گی افغان جنگ کے خاتمے پر تمام اتحادی ایک ایجنڈے پر متفق ہیں میڈیا بریفنگ کے ایک قطام پر امریکی صدر نے کہا کہ نیٹو کانفرنس افغانستان میں امن کے لیے سنگیمیل ثابت ہوگی جبکہ روسی سرحد پر میزائل دیفنس سسٹم کی تنسیب کے لیے پورا عظم ہے